پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کلیم ہے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اتنے جو قدر پیغمبر پر جو کتاب اتاری ہے میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا علوم ہیں اس کے اندر کیا حکامات ہیں کیونکہ اتنے بڑے پیغمبر پتریہ آخر کوشتہ ہوگا اس لئے پڑھو آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کو دیکھنے والے دیکھنے ہیں کہ آپ کا چیرہ غصے سے سرخ ہو رہا ہے صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ جب غصے ہوتا تھا غزبناک ہوتا تھا تو ایسے گال سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا انار کا رس جیسے نچوڑ دیا ایسا سرخ چیرہ حضر عمر اپنی بات کرنے ان کو خبر نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے پر کیا قیفیت ہے سر اٹھا گھبرا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللذی نفس ہی بھی ادی قسم اس ازاد کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں جس پیغمبر کو اتنا جیل قدر پیغمبر تو کہہ رہا ہے وہ میرے زمانے میں اگر آ جائے تو وہ میری پیروی کرے گا وہ تیری صف کے اندر بیٹھے گا وہ میری پیروی کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے میں قرآن لے کے آئے ہوں قرآن کے سامنے اب کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو گوئے کہ بطلہ یہ دیا کہ قرآن کریم دیکھ لو قرآن کریم کے اندر ساری کتابیں بند ہیں تورات نے جو پیغام دی ہے وہ پیغام اس کے اندر موجود زبور نے جو پیغام دی ہے زبور کے پیغام اس کے اندر موجود تورات اکیلی پڑھنے کی ضرورت نہیں زبور پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسی قرآن نے خبر دے دی ہے کہ اس تورات کے اندر تعریف کر لی ہے اس کو بدل دیا ہے اس کے عقام چینج کر دیا ہے ادھر سے ادھر کر دیا ہے اب آپ ڈائریکٹ تورات انجیل پڑھنے لگیں گے تو آپ گبرہ ہو جائیں گے آپ کو کیا خبر کونس حکم کونس کا بدل دیا ہاں جب قرآن کریم پڑھو گے تو قرآن کریم اس کے انہی علوم کی خبر دیکھا جو سچے اور حق علوم تھے جو آسمانوں سے اللہ تبارک وطالو خدا میں اتارے تھے